اسلام علیکم ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے تین ایسے انسانوں کی سٹوریز لے کے آئے ہیں جن کی فن فیکٹس اور ان کی حیرت تنگیز شوق اور صلاحیتیں ان کو پوری دنیا میں انفرادیت بخشتی ہیں ایسے کیا کوالٹیز ہیں ایسے ان کی کیا فیچرز ہیں جو ان کو باقی انسانوں سے بہت ڈیفرنٹ بناتے ہیں یہ جاننے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائکن شیئر کیجئے اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ایک ایسی خاتون کی طرف جس نے تیس سال سے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کٹے جی ویورز امریکہ سے تعلق رکھنے والے لویس ہالز کو ناخن بڑھانے کا اتنا شوق تھا تاکہ اس نے گزشتا تیس سال سے اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کٹے اور اب ان کا نام دنیا کے سب سے لمبے ناخن رکھنے والی خاتون میں شامل کر لیا گیا لویس ہالز نے نائنٹین ایٹی ٹو سے اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن بڑھانا شروع کیے اور تب سے اب تک انہوں نے اپنے نیلز کو کٹنے کی زہمت نہیں کی ان کے اس امریکن خاتون کے پاؤں کے ناخنوں کی لمبائی کی پیمائش کی گئی تو کل ملاکہ ٹو ٹوئنٹی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹرز بنی پاؤں کے ناخن اتنے لمبے ہونے کی وجہ سے یہ امریکن خاتون بہت کم ایسے جوتے پہنتی ہیں اور اگر پہنتی بھی ہیں تو آگے سے کھلے ہوتے ہیں اور ان کا پہندہ یعنی سول تھری انچ کے قریب ہوتا ہے تاکہ ناخن ٹوٹنے سے بچ سکیں تو سٹرینج پیپل اور ان کے فن فیکٹس میں دوسرے نمبر پر سکورنگ حاصل کی ہے سیالکوٹ کی سڑکوں پر شیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امران خان یعنی ہمارے پرائم نیسٹر کا ہم شکل ہے یہ سیالکوٹ کی سڑکوں پر چلتے پھرتے اور رکشوں پر سفر کرنے والے وزیراعظم پاکستان امران خان کے ہم شکل نوجوان کے سوشل میڈیا پر بہت جرجے ہیں یہ آخر ہے کون سوات کا رہائشی شاہ حسین ہے یہ محنت مزدوری کے سلسلے میں سیالکوٹ میں رہتا ہے اور ڈرائی فروٹ کا کام کرتا ہے شاہ حسین سلفیاں بناتے ہیں شاہ حسین امران خان سے ملنے کا بہت شوق رکھتا ہے اس کو پہلی دفعہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کیونکہ وزیراعظم کی جوانی کی بہت تصویر لگتی ہے اور ایسے ہی لگتا ہے جسے ہمارے وزیراعظم سیالکوٹ کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں فن فیکٹس میں نمبر تھری پر ہے جسم کو پینٹ کر کے تبدیل کر دینے والی حیرت انگیز آرٹسٹ سربیا سے تعلق رکھنے والے سکین ایلویون اور میک اپ آرٹسٹ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے جسم کو اس طرح تبدیل کر دیتی ہیں کہ جیسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا ان کا کہنا ہے کہ میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میں نے چلنے سے پہلے ہی ڈرائنگ بنانا سیکھ لیتی اور بچپن میں گھٹنوں کے بال رینگ کر میں گھنٹوں ڈرائنگ کیا کرتی تھی سوشل میڈیا کی ویڈا سے اس ایلویون آرٹسٹ کو بہت مقبولیت ملی اور یہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئی تو ویورز کیسے لگا آپ کو یہ جان کر ان تینوں لوگوں کے بہت ہی انکریڈیبل فیچرز کے حوالے سے ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تیل دا نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ